ہلو ایڈ بلکم ٹو کشمی نیوز بیرو ناظرین افغانستان میں بدلتے ہوئے سیاسی صورتحال اور وہاں کی تازہ جو صورتحال ہے اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے مختلف مہمانوں کو اس حوالے سے ہم پروگرام میں لاتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں بلاکھر بیس سامباد افغانستان میں امریکہ کی پسپائی اور طالبان کا افغانستان پر ٹک اور بغیر کسی خاص مضامت کے ریزسٹنس کے جس نے دنیا کی ساری جو انٹیلیجنس ریپورٹ سے اس کو جو ہے غلط ثابت کیا تو اورال افغانستان پر جو طالبان کا قبضہ ہے اس سے جنوبی ایشیا بلخصوص باہرد پاکستان اور چین پر کیا اثرات ہوں گے کیا ایمپیکٹ رہے گا اور اب چونکہ آئی ایس آئی ایس جو ہمیشہ ایکسٹرمیسٹ مانی جاتی ہے ایز کمپیورٹر طالبان ان کے حملے کے بعد مزید اس میں اور زیادہ کیا کیا چیلنجز ہوں گے اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان دلی سے جوائن کریں ہمارے ساتھ ہے ریٹائر ڈیپٹرننٹ جنرل سعید اتا حسنین صاحب جو کہ فارمر جیو سی خیفٹین کارپس کشمیر میں بھی اپنے پراز انجام دے چکے ہیں اس کے علاوہ ملیٹری سیکریٹری بھی انجن آرمی میں رہ چکے ہیں دیفنس ایکسپورڈ بھی ہے جنرل صاحب شکریہ بہت بہت جنرل صاحب پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں کچھ روز قبل جو آئی ایس آئیس کا جو حملہ ہوا آئی ایس آئیس کے اوبرنے سے ساؤت ایشیا اسپیشلی انڈیا کی جو سیکیورٹی ہے کیا چیلنجز ہوں گے کیونکہ جو آئی ایس آئیس ہے ہمیشہ اس کو ایکسٹریمسٹ مانا جاتا ہے ایس کمپیورٹو طالبان کیسے دیکھتے ہیں ہم اس کو آئی ایس آئی ایس آئیس نہ ہی صرف طالبان کے منظبت بر القاعدہ کے منظبت بھی بہت زیادہ کٹر مانا جاتا ہے اس کی شروعات تقریباً دو ہزار گیارہ میں جب امریکہ اراک سے ہٹے تھے آہ امریکن ٹروپس تب سے تقریباً شروعات ہوئی تھی اس کی شروعات بھی جو جڑ تھی وہ القاعدہ ان اراک ان سیریہ جو اس کا ایک جو پوشن تھا اس سے شروعات ہوئی تھی اور اس مانا جاتا تھا کہ اس کی کٹرپنتی جو خیالات ہیں سب سے زیادہ ہیں دنیا میں تقریباً چار سال دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک اسلامک سٹیٹ آئیس آئیس نے سیریہ اور اراک کے اندر امریکی ایرانین ٹروپس سیریہ کے خلاف روس کے خلاف سب کے خلاف یہ لڑائی لڑی وہاں پر مگر وہاں پچھاڑے گئے اور اس کے بعد وہ ڈھونڈ رہے تھے جگہ کے کہاں پر وہ جا کر بس سکتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر چیز یہ تھی کہ ان کو زمین کی ضرورت تھی القاعدہ جو ہے وہ تیریٹری کے اوپر نہیں جاتی ہے القاعدہ جو ہے وہ صرف اپنی کاروائیوں میں اور نیٹ ورکنگ میں رہتی ہے مگر آئیس آئیس جو ہے وہ اپنے آپ کو خلافت کے طور پر سمجھتی ہے اور اس لیے زمین پیسہ یہ سب اپیاب کے بیچ میں رکھتے ہوئے ایک سٹیٹھوڑ کے طور پر سمجھتی ہے تو سب سے اس کو جگہ ملی نوردن افغانستان اتری افغانستان میں کیونکہ وہاں پر صورتحال بھی ایسا تھا کہ ایک کیروٹک کنڈیشنز تھی کوئی کنٹرول نہیں تھا کسی کا تو ایسے کنڈیشنز میں اس طرح کا جو ٹیرر گروپ ہے وہ خاص طور پر آسانی کے ساتھ بس سکتا ہے وہاں پیسہ بے شمار ہے تھا اور پیسہ کس ذریعے زیادہ تر نارکوٹکس کے ذریعے ڈرگ ٹریفیکنگ کے ذریعے ہتیاروں کا لین دین اس کے ذریعے اس کے وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک سٹیٹ ہے جہاں پر وہ جا کر بس سکتے ہیں اور یہاں سے سنٹرل ایشیا جہاں تقریباً بہتر ملین مسلم پاپولیشن ہے اور چین کے ایک طرف زنجیان کا علاقہ جہاں تقریباً بائیس ملین پاپولیشن ہے مسلمانوں کی اور پاکستان اور بھارت جہاں تقریباً ساڑھے تین ملین ساڑھے تین سو ملین تقریباً تھری فیفٹی تو فور ہنڈر ملین پاپولیشن ہے تو یہ علاقہ ان کے لیے خاص طور پر سٹیٹیجیکلی بہت امپورٹن تھا اور وہ ان کے پاس پیشنس تھی انتظار کی کہ حالات ایسے آئیں گے جب امریکہ یہاں سے ہٹے گا جب وہ آسانی کے ساتھ شاید اس پورے علاقے میں جو ہے اپنا جو ہے جی جو ہے وہ کسی طرح سے منولیت نہیں ہوتے ہیں منولیت کا مطلب اس طرح سے کہ ان کا ان کے اندر ایک جڑاپن جڑپن نہیں ہوتا ہے الگ الگ ایجنڈا ہوتے ہیں الگ الگ طور طریقے ہوتے ہیں ان کو فنکشن کرنے کے القیدہ اور آم آئی ایس ایس جو ہے ان کے بیچ میں کافی متویڑ ہے کامپورٹشن for strategic space ہے طالبان طالبان جو ہے وہ خاص طور پہ خلافت کے طور پر نہیں دیکھتی اپنے فیوچر کو اور ان کی بھی ایڈیالوجی جو ہے کچھ حد تک ان سے آئیس آئیس سے برخلاف ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورت حال جو ابھی پیش ہوئی ہے افغانستان میں اس میں بے شمار ٹروریس گروپ آئے ہیں آہ اب ایس ٹرکستان آہ اسلامیک مومنٹ ہے القاعدہ ہے آئیس آئیس ہے لشکر تویبہ ہے جیش محمد سننے میں آ رہا ہے جیش محمد کے چیف جو ہیں مولانا آزر مسود وہ تو کاندہار تک گئے ہیں آہ ملا برادر سے ملنے کے لیے تاکہ جلدی سے جلد سے جلد وہ اسٹیبلش کر سکے اپنے کردنشل اس علاقے میں تو یہ کمپٹیشن پہلے اندرونی طور پر کمپٹیشن چل رہا ہے جب یہ کمپٹیشن چلتا ہے آہ ایسے دہشتگاری اور ٹروریس گروپ کے پیچھ میں تو اس کا اثر جو ہے وہ آس پاس کے لوکوں میں ہوتا ہے اور وہ کوششیں ہوتی ہیں کہ کیسے وہ ان علاقوں کے اوپر حاوی ہوں تو یہی دفتہ بڑا خطرہ ہے اس وقت اب نہ ہی صرف افغانستان کے لیے مغمہ میں سمجھتا ہوں سینٹرل ایشیا کے لیے کچھ حد تک اس چین کے جو پچھمی علاقے ہیں وہاں کے لیے پاکستان کے لیے خاص طور پر پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ پیش ہو سکتا ہے اور بھارت کے لیے بھارت تب بھی بھارت کی کومن باؤنڈری نہیں ہے پاکستان کی تو پوری کومن باؤنڈری ہے مگر تب بھی اس کا اثر جو ہے بہت حد تک بھارت تک پہنچ سکتا ہے جنرل صاحب بھارت کی کیا پالیسی اب ہونی چاہیے کیونکہ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو طالبان ہے یا گلوبلائزر بن چکی ہے اس وقت انڈیا کی کیا پالیسی ہونی چاہیے کیونکہ بھارت کے جو ریلیشن سے وہ افغانستان کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھے رہے ہیں کافی انویسٹمنٹ بھی وہاں پہ کی ہے لیکن اب چونکہ وہاں کا جو پالیٹیکل سسٹم ہے وہ بالکل آہ چینج ہو چکا ہے وہاں دیکھیں آہ جو ابھی حال ہے افغانستان کا آہ آج کیا ہے اور ایک ہفتے بعد کیا ہوگا ایک مہینے کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں تو کوئی بھی ابھی نہیں کہہ سکتا اور اس کے بارے ہے جس کو کہتے ہیں ہم ویٹ آن ووچ پالیسی اس پالیسی کے اندر اس وقت موجود ہے مگر اگر ہم اپنے آپ کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں اپنے آپشنز کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں ہمیں کوپریشن دیکھنا چاہیے ہر اس دیش کے ساتھ جو ٹیررس کاروائی کے خلاف ہے تو اس لیے آہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ خود جو ہے آہ اس کا بھی یہ بڑا سب سے بڑا مدہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو سٹریجیک سپیس ہے وہ ایسی نہ بن جائے جس میں کہ ٹیررس گروپس آ کر اور طالبان کے ذریعے بھی آہ ان دنیا بھر میں کوئی نہ کوئی آہ ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز کر سکیں خاص طور پر امریکن امریکن ہوملیند کے اوپر ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز کر سکیں تو ہمارا کوپریشن میرے خیال میں انٹرنیشنل کوپریشن میں ہر ہر دیش کے ساتھ ہمیں کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے مگر خاص طور پر امریکہ میں سمجھتا ہوں چین اور روشہ روس اگر یہ چین اور روس اور امریکہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں اس میں تو اس حالت میں ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز کے اوپر کابو کرنا تقریباً زیادہ آسان ہو جائے گا مگر یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ناممکن ہے بگ پاورز کے اندر اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں بڑی مشکل سے ایک ایک جت ہوتے ہیں اس کے اوپر مگر کچھ اور دیش ہیں جن کے ساتھ ہمیں کوپریشن اپنا کرنا چاہیے تو ایران ہے جو کہ آپ کو معلوم ہے افغانستان کا پشچمی آہ نیبر ہے اس کے بعد تاجیکستان ہے اتری طور پر تاجیکستان اور ازبیکستان سنٹرل ایشیا میں ہیں جس کی طرف تاک میں بیٹھے ہیں یہ سب تیرریس گروپ دیشتگردی گروپ جو ہے یہ سب اس تاک میں بیٹھے ہیں ساتھ میں دو دیش جنہوں جن کا نام ہم نے ابھی تک زیادہ نہیں سنا ہے پچھلے دو ڈھائی مہینے میں مگر ان کے اہمیت برابر رکھے تقریباً ہے وہ ہے سعودی عربیا اور یو اے ای ان دونوں دیشوں نے طالبان کو ریکنائز کیا تھا پہلے ان کے پہچان دی تھی ان کو انٹرنیشنل مگر اس دفعے وہ پیچھے ہٹ کر رہے ہیں مگر ابھی بھی ان کی قابلیت ہے بہت بڑا رول پلے کرنے کے لیے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ انٹرنیشنل کوپریشن میں بھارت کو شرکت کرنی پڑے گی کرنی چاہیے اس سے سب سے زیادہ میکسمن اپشن آپ کے پاس پیش آئیں گے جنرل صاحب جو جو پہلے کا تالیبان تھا یا جو سابق تالیبان تھا اس میں اور موجودہ تالیبان میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے کیونکہ جہاں تک ہم دیکھنے کی اپروچ میں کچھ بہت ساری چینج نظر آتی ہے جیسے پہلی پریس کانفرنزم تالیبان نے کی تو اس میں ان چیزوں کو انہوں نے کلیریفائی کیا کہ جس پر شاید دنیا جو انٹرنیشنل کمیونیٹی یہ سمجھتی تھی کہ تالیبان والے جو ہے ابھی بھی ایکسٹرنسٹ ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس میں تقدیلی آئی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تالیبان کوئی ایک اورگنائزیشن نہیں ثابت ہو رہا ہے ہم سب سمجھتے تھے کہ تالیبان جو ہے اس کی ایک سینٹرل لیڈرشپ ہے جو پاکستان میں رہ رہی ہے وہیں سے اس پورے مومنٹ کو چلا رہی ہے تالیبان ایک مومنٹ ہے تالیبان کوئی گروپ نہیں ہے تالیبان کوئی سرکار نہیں ہے ایک مومنٹ ہے ایک آئیڈیولوجی ہے اس کے اندر بھی الگ الگ گروپ ہیں اس کے بیسز میں ایٹینک بیسز کے اوپر الگ الگ گروپس ہے الگ الگ شورہ ہیں تو یہ کہنا کہ تالیبان کی ایک آئیڈیولوجی ہے شاید وہ غلط ہوگا اب تالیبان کے کچھ ایسے گروپس ہیں جن میں تبدیلی بہت حد تک آئی ہے اور کچھ ایسے ہیں جو پرانے رواز میں اپنے پرانے انداز میں ویسے ہی کٹرپندی آئیڈیالوجی کے اوپر تلے ہوئے ہیں تو اس وقت ایک آپ سمجھئے کہ اندرونی طور پر طالبان کے اندر ہی ایک کمپوٹیشن چل رہا ہے جس کے وجہ سے یہ آسانی کے ساتھ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا ہے کہ سرکار کس طرح سے بنی گا حالانکہ سرکار تو بنا دی انہوں نے مگر کس طرح سے یہ سرکار آگے چلے گی کوشش تو یہ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ایک اپنی لیجٹمیسی چلائیں سب سے پہلے دکھانا پڑے گا کیونکہ طالبان کو پیسہ چاہیے تقریباً بارہ بلین ڈالر کی ضدوت ہوتی ہے سال بھر میں افغانستان کو چلانے کی بیسک سائیڈمنیسٹریشن کو چلانے کے لیے یہ پیسہ کہاں سے آئے گا امریکہ شاید نہیں دے گا روس چینہ چین اس پیسے کو نہیں دیں گے یہ پیسہ کہاں سے آئے گا تو انٹرنیشنل انسٹیوشن کے ذریعے شاید آ سکتا ہے مگر اس کے لیے طالبان کو اپنے بیسٹ بیہیوئر پر رہنا پڑے گا تو اس لیے وہ بیسٹ بیہیوئر ثابت کرنے کے لیے اس وقت کوشش میں ہے مگر ساتھ میں کچھ ایسے بھی اندر اس کے گروپس ہیں جو اس کو پیچھے باندھے ہوئے ہیں تو یہ بڑا ہی مشکل تھتی ہے اس وقت بڑی مشکل حالات ہیں اس وقت طالبان کے لیے تو ہم کسی کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ طالبان پورے احتور پر بدل گیا ہے بدلا کچھ حد تک ضرور ہے مگر جو بیسٹ آئیڈیالوجی جیسے خواتین کے طرف کیا ان کا انداز ہے شریعہ کا کیا انداز ہے ان کا ان سب چیزوں کے پر کوئی خاص بدلاؤت نہیں لگ رہا ہے اور میرے خیال میں ان کو کوششیں اور کرنی پڑیں گے یہ ثابت کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انٹرنیشنل انٹرنیشنز کو کہ عصیت میں طالبان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ بدلی ہے جنرل صاحب اگر ہم آفغانستان پر طالبان کے ٹریک اور کی بات کرے چائنا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سعود ایشیا میں بارد پاکستان جو اہم تین ممالک ان کا رول ہمیشہ بڑا امپورٹنٹ مانا جاتا ہے اس پورے خطے میں آپ کیا سمجھتے کہ چین کے لیے کیا امیدیں ہیں طالبان کا ٹریک اور چین کے لیے یہ یہاں کی استثیتی جو ہے بہت ہی بہت ہی اہم اہمیت رکھتی ہے خاص طور پر چین کو دو باتوں کے لیے کے اندر ان کی ان کے کنسرن ہے سب سے پہلی چیز جو جس کو کس کے بارے میں ان کو فکر رہتی ہے اور وہ ہے زنجانگ زنجانگ جو ہے بھگور پاپلیشن وہاں تقریباً بائیس ملین مسلمان پاپلیشن ہے آہ جس کو چین کو انہیں ٹھیک طرح سے ہنڈل بھی نہیں کیا ہے وہاں پر ایک آہ لیٹنٹ انسرجنسی چل رہی ہے اور بڑی کوشش کی ہے بڑی کٹر طریقوں سے کوشش کی ہے چین نے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے جس کا ایک بلو بیک بھی ہوا ہے آہ اور ایک مومنٹ چل رہا ہے چین ہر ہوت اس اس آہ ڈرک سے بیٹھا رہتا ہے کہ طالبان جو آہ کٹرپنتی ہیں کون کی آئیڈیالوجی اور ان کا جو انفلونس ہے وہ وکھان کوریڈور کے ذریعے چین کے اندر یا سینٹرل ایشیا کے ذریعے چین کے اندر آکر زنجانگ کے اندر نہ بیٹھے کیونکہ پھر چین کا پورا پشمی علاقہ جو ہے وہ ایک تربلنٹ علاقہ وہ جو ذرا انریسٹ اور انسٹیبل علاقہ بن جائے گا چین کو اپنی گروہ کے لیے سٹیبلیٹی چاہیے ہر جگہ ہر وقت نمبر ایک نمبر دو اگر اس علاقے میں انسٹیبلیٹی ہوئی سینٹرل ایشیا میں انسٹیبلیٹی ہوئی آہ آپ سمجھئے اگر ویسٹرن چائنہ میں انسٹیبلیٹی ہوئی تو جو چائنہ کی جو اس کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو اس کے اوپر اثر پڑے گا اب اس میں آپ تم معلوم ہے کہ چینہ پاکستان ایکنومک کوریڈر پر تقریباً انہوں نے باسٹ بلین ڈالر اب کچھ کہتے ہیں کہ تقریباً نوے بلین ڈالر انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں اسی طریقے سے سینٹرل ایشیا میں کذاکستان کرگستان تاجیکستان کے ذریعے انہوں نے جو راستے بنائے ہیں وہاں سے جو سڑکیں بنائی ہیں کوریڈور بنائے ہیں ان سب کے اوپر بہت اثر پڑے گا کیونکہ وہ ہستا ہے کہ نہ ہی صرف یہ ایکنومک جوڑ ہے ان علاقوں کے ساتھ اس کے آؤٹریچ کے لیے مگر ایک سٹیڈیجک جوڑ ہے جو کہ چائنا کا چین کا جو فیوچر ایمبیشن ہے دوہزار ان پچاس کے طرف جو ان کی نظر ہے اس اس کو ظاہر کرتا ہے تو اس کے وجہ سے چین چاہتا ہے کہ افغانستان میں سٹیبلیٹی ہو طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو تو آپ نے دیکھا کہ ملہ برادر جو ہیں سب سے پہلے چین کے فورن منسٹر کے ساتھ بھی ملے اور تقریباً وہ پہلی ملاقات تھی کسی فورن آہ ڈگنیٹری کے ساتھ تو چین کس کوشش میں ہے مگر چین کے پاس تجربہ نہیں ہے اس علاقے کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ ڈھونے گا ذریعہ پاکستان کا اور اس لیے پاکستان کے اہمیت جو ہے اس پورے آہ سچویشن کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کے بڑھنے کے مجھے سے خطرہ پیش آ سکتا ہے بلادہ بھارت جنرل صاحب اس ٹرک اور کے بعد جو امریکہ کی ہجمانی ہے کیا آپ سمجھتے کہ اس ہجمانی پر کیا ایمپیکس ہوئے کیونکہ جو جنرل ایمپریشن تھا سپر پاور کا وہ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوا ہے اس وہ ایفیکٹ ہوا ہے دیکھیں یہ یہ سوال تو بڑا دلچسپ آپ نے رکھا ہے مگر ایتحسد طور پر اگر دیکھا جائے تو امریکہ ویٹنام میں بھی پچھاڑا گیا انیس سو پچھتر میں سائیگون سے اسی طریقے سے ہٹا تھا وہاں سے ایک آخری ہیلیکاپٹر میں چل کر اس کے ٹروپس اور سٹاف جو ہیں وہاں سے سائیگون کی ایمبسی سے نکلے تھے وہ بھی ایک پچھار تھی آہ انیس سو اسی بے کوشش تھی ایران کے اندر آہ بھیج کر ایک فورس بھیج کر اور جو ان کے ہوسٹیج تھے وہاں پر جو ایران نے ہوسٹیج رکھے ہوئے تھے ان کے ڈپلومیٹ ان کو چھڑا کر نکال کے لانا اس کا بھی ایک بڑا زودست ایکسیڈنٹ ہوا تھا ڈیزٹ میں آہ ڈیلٹا فورس ان کی جو تھی اس کے اس کے کافی جوان مرینز جو تھے وہ مارے گئے تھے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایراک میں بھی تقریباً بینا اپنا مدہ حاصل کرے امریکہ کو جدا ہونا پڑا ہے وہاں سے اور پیچھے کیا وہاں پر صورتحال چھوڑا ہے انہوں نے کس طرح سے آئیسس انہی کے نگرانی کے نیچے آئیسس بن گئی تھی تو یہ حالتیں تو پیش آئی ہیں اتحاس میں بھی مگر میرے انداز میں اس وقت جس بھی بڑی کرائیسس چھوڑ کر امریکہ جا رہا ہے افغانستان میں شاید ہی کبھی اتحاس میں اتنی بڑی کوئی کرائیسس چھوڑی ہو کیونکہ اس وقت تو ایک فیلد جی ہاں پتائی یہ جو اب آپ نے اس پر بڑی تفصیل گفتگو کی لیکن اس سے اب جو developing countries ہیں ان کو کیا سیکھنے کو ملا جیسے امریکہ سے میں کہہ رہا ہوں اور بھارت کو خاص کر دیکھیں اس میں ملنے کی بات نہیں ہے ہر دیش جو ہے ایسی سٹیتی کو اپنے انداز سے دیکھتا ہے بھارت اور امریکہ نے بہت کوپریشن کیا امریکہ افغانستان میں بھارت نے تین بلین ڈالر آہ سوفٹ پار وہاں پر deploy کیا آہ پورے وقت اور اس اعتبار کے ساتھ کہ امریکہ شاید جلد بازی کے ساتھ وہاں سے ہٹے گا نہیں یہ میں بے شک میں اس کو اس کو آہ ایکسپٹ کرتا ہوں کہ ہم پورے وقت یہ سمجھ میں تھے کہ امریکہ یہاں پر رہے گا اور امریکہ نے بھارت کو کنسلٹ بھی نہیں کیا زیادہ بھارت کو آہ اپنے جب طالبان کے ساتھ ان کے آہ آہ ڈسکسن شروع ہوئے آہ افغانستان سے ہٹنے کا پورا جب آہ کی جو کی جو ہلا جو ڈسکسنز تھے نیگوشیشنز تھے اس کے اندر بھارت کو آہ شرکت نہیں کیا شامل کرنا چاہیے تھا مگر نہیں کیا تو آپ سمجھئے کہ ایک طور پہ یہی امریکہ کی کی پرانی عادت ہے آہ عام طور پہ اپنے انٹریسٹ پہلے دیکھتے ہیں اور آسانی سے دوسروں کا انٹریسٹ نہیں دیکھتے ہیں آہ ایسی ستھی تھی اس لیے بھی تھی کیونکہ ایک بہت اہمیت والا دیش اس پورے حال میں تھا آپ پاکستان اور اس نے شاید امریکہ کے اوپر کافی ہواوی ہو کر اور بھارت کو الگ رکھنے کی بھی سازش چلائی تھی جس کے وجہ سے بھارت کو اس اونچی والی ٹیبل کے اوپر ہائی ٹیبل کے اوپر جس پہ ڈسکسنز چل رہے تھے کوئی جگہ نہیں ملی یہ سب پاکستان کی سازش تھی زیادہ تر امریکہ کو میں حالا کہ امریکہ بھی جواب دار ہے اس کے لیے مگر آہ میں زیادہ اس کی اس کی جواب داری جو ہے وہ وہ پاکستان پہ رکھتا ہوں مگر میں واپس اپنے پوائنٹ پہ جاتا ہوں اسی طرح سے کہ ابھی ایک فیلڈ تقریباً فیلڈ سٹیٹ ہے اور آپ فیلڈ سٹیٹ دیکھ رہے ہیں نہ کوئی بھی دنیا کا دیش بگ فائل اگر آپ دیکھ لیں چین روس امریکہ فرانس اور یوکے کوئی بھی اس کے لیے کوئی ایسی سلیشن نہیں پا نکال پا رہا ہے نہ کوئی کوپریشن کا کر پا رہا ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ آپ جا کر ہوئی ہے ایک میٹنگ پہلے ہوئی ہے اور آپ کل پر سوئی ہے جس کے اندر بھارت تو آج کل اس کا پریزیڈنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں یونائٹڈ نیشنز کی کا بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا تھا اگر امریکہ چاہتا مگر کوئی ذرا اس وقت لگ رہا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ اپنی ڈیسیشن کے بعد اور اس کے جو حالات ہوئے ہیں اس ڈیسیشن کی وجہ سے کچھ حد تا حق کے بکے رہ گئے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے امریکہ میں ذرا تھوڑی وانٹنگ ہے اس وقت میں تھوڑا وقت دیتا ہوں شاید وہ اس حالی سیچویشن سے حالات سے نکل آئے اور دوبارہ ایک گلوبل لیڈرشپ جو ایکسپیکٹڈ ہے امریکہ سے وہ گلوبل لیڈرشپ کے طرف جائیں وہ وہ پروائیڈ کریں دنیا کو گائیڈنس دیں اور روس اور چین کو آن بورڈ رکھ لیں تاکہ جو یہ حالت بن رہی ہے وہ لگتا ہے کہ بیس سال پہلے جس طرح سے ٹیررسٹ ایکٹیوٹی دنیا میں حاوی ہو رہی تھی وہ بیس سال ہمارے جو ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں گلوبل وار عن ٹیرررزم لگتا ہے کہ بالکل فیل ہو گئی ہے تو یہ ضروری ہے اس وقت اور بھارت کو اس کے اندر جتنا دھکا دے سکے امریکہ کے طرف جتنا پریشر کر سکے امریکہ کو وہ کم ہوگا جنرل صاحب جو چین اور پاکستان کی جو ریلیشنز ہیں بھارت کے ساتھ اس تناظر میں افغانستان کی ڈیویلپمنٹ کو کیسے دیکھا جائے دیکھیں یہ کوئی ڈائریکٹ اس کے اندر جمعون کشمیر کا معاملہ جو ہے جمعون کشمیر کی جو حالات ہیں یہ ڈائریکٹلی ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں اس وقت کیونکہ ابھی توجہ بنی بھی ہے افغانستان کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کی آسانی کے ساتھ افغانستان سے توجہ ہٹ کر اور جمعون کشمیر کے طرف جائے یہ تو تقریباً ناممکن ہے کیونکہ بہت اٹنشن اس وقت چاہیے افغانستان کے اندر پاکستان کو اپنی پوزیشن کو بنا کر اڈوانٹیج پوزیشن میں رہے ہر وقت اور وہ ساتھ میں چین کی جو کوئی بھی اڈوانٹیج مل سکتا ہے افغانستان میں اس کنڈیشنز کو بنانے میں وہ پورے وقت وہاں پر بزی رہے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کچھ عرصہ ہے کچھ وقت ہے جس میں جمعون کشمیر کے طرف شاید توجہ نہ جائے مگر اثر اس کا اثر افغانستان میں جو بھی ہوتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ جمعون کشمیر کے طرف ضرور جاتا ہے چاہے وہ پاکستان اور چین کے ذریعے جائے یا چاہے اکیلا جائے اکیلے پر میں آپ سمجھئے ایک آئیسولیٹڈ طور پر اگر آپ سمجھئے تو انسپیریشن طالبان کی تقریبہ نہ آپ سمجھئے جیت اس سے ایک انسپیریشن اسلامیک ورلڈ میں شاید جائے جو کٹل بندی لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ دیکھئے یہ ایک سٹیمنہ کی بات ہے پیشنس کی بات ہے طالبان کے پاس سٹیمنہ بھی تھا پیشنس بھی تھا اور اس کے وجہ سے دیکھئے انہوں نے پچھاڑا ہے امریکہ کو اس طرح سے حالت پیش کی ہے اور ہم دنیا میں ہر جگہ اگر پیشنس رکھیں بیس تیس چالیس پچاس سال تو ویسے ہی سکتی آ سکتی ہے یہ بڑا یہ سرا سر جو ہے بڑی بڑے خطرناک خیالات ہوں گے کیونکہ یہ کانفرنٹیشن کے طرف لے جاتے ہیں کانفرنٹیشن پوری دنیا کے ساتھ کانفرنٹیشن اسلام کا کانفرنٹیشن پوری دنیا کے ساتھ وہ بہت بڑا خطرناک ماملہ ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں جب ان کشمیر کے اندر بھی کیونکہ ابھی بھی دو سال ہو چکے ہیں جب سے پانچ اگست کا دیسیشن ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ستیتی بہت کانٹرول میں ہے نیٹورک جو ہیں زیادہ تر ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے مگر میں کسی انداز کے ساتھ نہیں کہا سکتا ہوں کیونکہ حالت کمپلیٹلی ریزول ہو چکی ہے کہ ہر کشمیری جو ہے وہ اس نظر سے دیکھ رہا ہے اس کو کہ وہ بھارت کی طرف سے ہی دیکھ رہا ہے ابھی بھی اس حالت ایسی ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ وہاں پر ٹرگر ہو سکتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ بھارت سرکار بھارت کی سیکیورٹی فورسز آہ گورنمنٹ اب جمہون کشمیر انہوں نے کام بہت کیا ہے کنٹرول بہت رکھا ہے اور آگے کے لیے جو ستیب بن رہی ہے اس کے لیے انہوں نے ان کو پورے آپشنز رکھنے پڑیں گے اپنی انٹیلیجنس خاص طور پر بڑھانی پڑے گی اور سمبند جو اہم اہمیت والے دیش ہیں ان کے ساتھ سمبند بنا کر رکھنا پڑے گا پورے وقت کیونکہ کبھی نہ کبھی آہ فیوچر میں پاکستان چین کی کے ساتھ مل کر ایک آپ سمجھئے کولوسف افٹ بھارت کے خلاف ضرور ہوگی جنرل صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر پاکستان چین ریشیا ایران اور دیگر کئی ممالک ایسے جو اب طالبان کو تسلیم کر ہی چکے ہیں لیکن آپ سٹریٹیجی پوائنٹ آف بیو سے ایز ڈیفنس ایکسپورٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو اب طالبان کو تسلیم کرنا چاہیے انٹرنیشنل سطح پر میں آپ کے ساتھ پورے سہمت نہیں ہوں جو آپ نے سٹریٹمنٹ دیا ہے آہ بے شک چین جو ہے اس نے تو پہلے دن سے ہی شاید یہ آہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا حالانکہ افیشلی ابھی تک کوئی ریکنیشن نہیں آیا مگر روس اگر روس کو دیکھیں آپ ایران کو دیکھیں تو دو لوگ میں ہچ کے چاہت بہت زیادہ ہو رہی ہے روس نے پندرہ آگست کو اپنی ایمبسی نہیں ہٹائی ایمبیسیڈر کو طالبان کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کہا کا حکم دیا وہاں پہ شروعات پہ ہوئی ہے اس سے اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ کافی ہچ کے چاہت ہو رہی ہے ایران کے اندر بہت ہچ کے چاہت ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عربیا یو ای تو اس میں کوئی رولی نہیں پلے کر رہا ہے تو دنیا کے اندر ایک ڈیویجن ہے اس وقت زیادہ تب دنیا مجارٹی اف دو ورڈ جو ہے وہ یہ پہچان میں نہیں ہے اس طالبان کے پہچان میں یہ سب ویٹ انڈ ووچ کی پولیسی میں ہے اس وہاں تو میرے خیال میں بھارت جو کر رہا ہے بالکل صحیح ہے کہ ویٹ انڈ ووچ وہ بھی کر رہا ہے آہ بھارت میں کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے اوفیش حالان کے میڈیا میں بہت چیزیں آ رہی ہیں مگر بھارت میں کوئی ایسا آہ نیگیٹیو سٹیٹمنٹ طالبان کے خلاف یا ایسی کوئی چیز نہیں کی ہے اور نہیں کرنی بھی چاہیے ہے کیونکہ ڈپلامسی میں جب یہ سٹیٹیجک ڈپلامسی ہوتی ہے ہر امشن کو کھلا رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیسی سٹیٹویشن بن رہی ہے سٹیٹیجک گائیڈنس ہماری آہ ہوگی سٹیٹیجک کنسلٹیشن ہوگا ہمارا ان ملکوں کے ساتھ جن ملکوں کے ساتھ ہمارے کومن سمبند ہے کومن انٹریسٹ ہے جیسے امریکہ ہے اور امید ہے کہ جیسے ستیتی بڑھے گی آگے اس کے مطابق ہم ریائے ریسپانس کریں گے اس کو جلد بازی میں کرنی کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے آج پندرہ دن ہوئے جب سے طالبان کا آنا ہوا ہے پندرہ آگست کو پندرہ دن ہوئے پندرہ دن کسی بھی دیش کے اتحاس میں بہت چھوٹا عرصہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ اپنا ڈیسیشن جو ہے شاید نہیں لے پائیں آخر پر جنم صاحب ہم آپ سے جانا چاہیں گے کہ جو اس وقت جمہو کشمیر اسپیشلی جو کشمیر ویلی کے جو حالات ہے پانچ اگرسے دو آزار انیس کے بعد حالکہ آپ نے اس سے پہلی پہلے اس پہ بات کی ہے کہ حالات نارمل سی کے طرح پا رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی انکاؤنٹرز ہو رہی ہے سیکیورٹی جبلائیمنٹ بہت زیادہ ہے کشمیر ویلی کے ڈیفرنٹ ڈسٹرکس میں ہم دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی جبلائیمنٹ ہے ابھی بھی الیکشنز کا ابھی نام و نشان نہیں ہے وید کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب کیا بھی ایسے حالات ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب جمہو کشمیر میں الیکشن کروائیں اسمبلی کے تاکہ یہاں پر ایک عوامی حکومت ہو یہاں پر ایک پاپلر گورنمنٹ بنے بہت دلچسل سوال آپ نے رکھا آخر میں میں سمجھتا ہوں کہ بھارت سرکار جو ہے سینٹرل گورنمنٹ جو ہے چھانبین بہت کر رہی ہے دیکھ رہی ہے آپ نے دیکھا چوبیس جون کو آہ مانیہ پرائیمنسٹر نے چودہ لیڈرز کو بلایا تھا اس کے بعد زیادہ سننے میں نہیں آیا ہے مگر ان کے ساتھ گفتگو بھی کی تھی حالات دیکھے تھے آہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن کمیشن بن چکا ہے ڈی لیمیٹیشن کمیشن نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے امید ہے کہ اگلے سال کے بیچ بیچ دوہزار بائیس تقریباً ڈی لیمیٹیشن کی کاروائی یا شاید شروع شاید تقریباً ختم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے طرف اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو بائیس تیس کے تقریباً پیریٹ کو ہم کو دیکھنا چاہیے اور بے شک اگر حالات صحیح ہو اس وقت مجھے کوئی شک نہیں کہ حالات بالکل صحیح رہیں گے ایک طور پہ آپ سمجھئے تو انٹرم طور پہ الیکشن تو ہو چکے ہیں پنچائتی راج کے بھی ہوئے ہیں الیکشنز ڈسٹرک ڈیولپنٹ کاؤنسلز کے بھی الیکشنز ہوئے ہیں مگر اسیمبلی کا الیکشن ہونا بہت بہت ضروری ہے کہ اسی سے ثابت اصل میں ہوتا ہے اس لیے ڈیموکراتک کنڈیشنز جو ہے اس سے ثابت ہوتی ہیں جب گورنمنٹ پیپلز گورنمنٹ آتی ہے اور یونین تیریٹری جو ہے شاید وہ سٹیٹ بن جاتی راجے دوبارہ بن جاتا ہے یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے ہوں گی میرے خیال میں اس میں جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سٹیٹی جس پہ ہم آئے ہیں پہنچے ہیں بڑی مشکل سے پہنچے ہیں یہاں پہ اور میں ایک نیشنل سیکیورٹی کے طور پر میں کہتا ہوں کہ پورے دیش نے اس کے اندر کوششیں کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت دنوں کے بعد تیس سال کے بعد جو حاصل ہوا ہے اس کو گوانا نہیں چاہیے اور اگر ہم جلد بازی کریں گے تو شاید گواں بیٹھیں گے ہم پوری چیز کو کیونکہ دیکھیں پورے ریجن کے اندر پورے ریجن کے اندر حالات ابھی اس وقت اچھے نہیں ہیں مگر جمعون کشمیر کے اندر تبیسٹی بیلٹی ہے آج کل جو انکاؤنٹر آپ دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً ہر سال والے انکاؤنٹر ہیں اور بہت کم عرصے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تقریباً ایک سو دو مارے گئے ہیں اگر آپ اس کو کمپیر کریے دو ہزار اٹھارہ دو سو چوون ٹیرریس پورے سال میں مارے گئے تھے ابھی تقریباً ایک سو دو ٹیرریس مارے گئے ہیں اگر آپ دو ہزار ایک پہ جائیے کیونکہ میں بہت عرصے سے رہا ہوں کشمیر میں آپ کو یاد دلا سکتا ہوں دو ہزار ایک میں اکیس سو ٹیرریس مارے تھے تو آج ایک سو دو ٹیرریس مارے ہیں یہاں پر مگر سٹیٹسٹکس پہ نہیں جانا چاہیے اتنے زیادہ ہم کو کنڈیشنز پہ جانا چاہیے کنڈیشنز بے شک کوشش ہے بہت ہو رہی ہیں آہ ڈائریکٹ آوٹریچ بہت ہو رہا ہے آہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ گفتگو ہو اس سے جمہو کشمیر کے ساتھ کرے کشمیر جمہو کے ساتھ کرے اور کبھی کسی اور وقت جب ہم جمہو کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات کریں گے تب ان چیزوں کے بارے میں اور تفصیل کے ساتھ بات کریں گے سر چلتے چلتے جو لائن آف کنٹرول پر جو سیز فائر اگریمنٹ ہوا باہر پاکستان کے بیچ میں اور اس کے بعد وہاں کے جو لوگ ہے آہ لائن آف کنٹرول پر انہوں نے رہا کی سانس لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا باہر پاکستان کو اب اس طرقے کے مزید انیشیٹیوز لینے چاہیے تاکہ جو پیس جو ہے وہ پھر سے ریسٹور ہو اور جو لوگ ہے وہ وہ یہ چیزیں نہ دیکھیں جو اس ٹائم دیکھتے کہ وہ مل رہی ہے جو انسٹینیٹی کا ماہور بن جدا ہے آخر پیس ہے کچھ مہینے پہلے میں بھی اوڑی کے علاقے میں گیا تھا خاص طور پر علاقے کملکوٹ اور سلطان ڈھکی جیسے علاقے جہاں پر بے شمار گولہ باری ہوتی تھی اور بہت جانے جاتی تھی لوگ وہاں بہت خوش تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات ابھی کے لیے ٹیمپرلی تو بنے رہیں گے آہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب پاکستان سمجھتا ہے کہ جمع کشمیر کے مسئلے کی اہمیت جو ہے وہ دنیا میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے نظر سے باہر ہو رہی ہے آہ ان کے خیالات سے باہر ہو رہی ہے تب وہ چاہتا ہے کہ کچھ کچھ یہاں پر ایسا ہو جس سے کہ دوبارہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا توجہ جو ہے جمع کشمیر کے طرف جائے تب دیکھتا ہے کہ لائن اف کنٹرول ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آسانی ساتھ ہو سکتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں سنائپنگ ایکشن اور گولہ باری یا ایسی چیزیں شروع ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کیونکہ پوری حد تک آہ افغانستان کے اندر جھٹا ہوا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اگرے چھے آٹھ مہینے دس مہینے کے اندر ایسی سٹی تھی بگڑنے والی ہے تو بڑی امید کے ساتھ میں بھی بیٹھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بارڈر ریجن ہے ایسی کے ریجن ہے وہاں کے لوگ جو جتنے بسے ہوئے ہیں وہ اس رہت کے ساتھ اسی کے ساتھ حالات کے ساتھ وہاں پر اپنی چین کی زندگی بیٹھائیں چلیے تھانکیو سو مچ پور جانے گزر شکریہ بہت بہت تھانکیو تھانکیو شکریہ